بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسرک نئی وڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں اس وڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ بات کرنے والا ہوں نرس بی بینک کے لون کے بارے میں وہ تمام پاکستانی جو اپنا ذاتی کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں یا پھر لائف سٹو کا بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں یا پھر اپنی ایجوکیشن کو جاری رکھنا چاہتے ہیں یا پھر آپ کا کوئی بیمار ہے آپ کا والد بائی کوئی بھی آپ اس کے علاج کروانا چاہتے ہیں یا پھر آپ اپنی شادی کرنا چاہتے ہیں بین بیٹیوں کی کسی کی بھی آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو نرس بی بینک آپ کو مختلف کاموں کے لیے پانچ لاکھ روپے تک کا کرزہ فرام کرتا ہے وہ بھی صرف ایک گھنٹے کے اندر اندر ہے آپ صرف ایک گھنٹے کے اندر اندر پانچ لاکھ روپے سے لے کر دس لاکھ روپے تک کرزہ لے سکتے ہیں اس وڈیو کے اندر میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا کم از کم کتنا آپ کو کرزہ مل سکتا ہے زیادہ زیادہ کتنا آپ کو کرزہ مل سکتا ہے کن کن کاروبار کے لیے آپ کو یہ کرزہ ملے گا اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کرزہ لینے کی کون سے شرحت اضوابی تھا جن کو آپ نے پورا کرنا ہوگا کون سے کاغذات کی آپ کو ضرورت ہوگی مکمل تفصیلات اس وڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے والا ہوں تو چلتے ہیں وڈیو کے تفصیل میں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت میں موجود ہوں نر ایس بی میکرو فیننس بینک کی اوفیشل ویب سیٹ کو پر مکمل تفصیلات میں رسمانہ آویلیبل ہے جو کہ سٹیپ بے سٹیپ اس وڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے والا ہوں دوستو میں نے آپ دوستوں کے لیے بینک سنیس روڈ پکے کو پر مکمل ایک آرٹیکل لکھ دیا ہے جو کہ آپ اپنے سکرین کو پر دیکھ سکتے ہیں ساری ڈیوٹر یہاں پہ منشن ہے بہت ہی ایزی انداز میں آپ یہاں کس کو ریڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے نمبر پہ دوستو میں آپ کو گیارہ ایسے مقاصد بتا دیتا ہوں جن کے لیے آپ کو ایزی لی کرزہ مل سکتا ہے گیارہ ایسے کاروبار ہیں یا گیارہ ایسے چیزیں ہیں جن کے لیے آپ کرزہ لے سکتے ہیں نمبر پہ دوستو اگر آپ اگلی کرچر کا کام کرنا چاہتے ہیں آپ کے اپنی زمین ہے یا آپ ٹھیکے کو پر زمین لے کر کام کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کرزہ مل سکتا ہے اگر آپ لائسٹو کا بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ کو کرزہ مل سکتا ہے اگر آپ سمال بزنس انٹرپریز کا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ کو کرزہ مل سکتا ہے اگر آپ کو بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ کو کرزہ مل سکتا ہے اس کے بعد ہاؤس رینویشن کے لیے آپ قرضہ لے سکتے ہیں یعنی آپ کے بس گھر موجود ہے آپ اس کی تزینوں ارش کرنا چاہتے ہیں اگر کوئی کمرہ آپ ڈالنا چاہتے ہیں کوئی لیٹرین بنانا چاہتے ہیں اپنے گھر میں یا کوئی دیوار کھڑی کرنا چاہتے ہیں اپنے گھر کی منٹنس کے لیے آپ قرضہ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستے یہاں پر انہوں نے بتا دیا ہے امرجنسی آپ لاؤں لے سکتے ہیں کسی بھی ضرورت نمٹنے کے لیے اس کے بعد ایڈوکیشن کے لیے آپ کو قرضہ مل سکتا ہے آپ اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں یا اپنی ذاتی تعلیم کو اب جاری رکھنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ دوستو ہیلتھ کے لیے آپ کو قرضہ مل سکتا ہے یعنی آپ کا کوئی دوست بائی بین گھر کا کوئی فرد بیمار ہے آپ اس کا علاج نہیں کروا پا رہے آپ کا امرجنسی پیسی کو ضرورت ہے تو آپ قرضہ لے سکتے ہیں اس کے بعد میریج اگر آپ اپنے ذاتی شادی کرنا چاہتے ہیں اپنے بہن بیٹی کے کسی کی بھی آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ جو ہے قرضہ لے سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ اس طرح کے کسی لگل اکٹیویٹی کے لیے قرضے کے آپ کو ضرورت ہے لگل اکٹیویٹی کا مطلب یہ ہے کوئی دو نمبر کام نہیں ہونا چاہیے صرف ایک نمبر کام کے لیے آپ کو قرضہ مل سکتا ہے اینار اس پی بینک سے ٹھیک ہے دوستو اب یہ تو میں نے بتا دیا کن کن کاموں کے لیے آپ کو قرضہ مل سکتا ہے اب بات کرتے ہیں کتنا قرضہ آپ کو مل سکتا ہے تو کم از کم جو ہے تیس ہزار پی تک آپ قرضہ لے سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ جو ہے دس لاکھ رپی تک آپ قرضہ لے سکتے ہیں اب آپ کہیں گے سٹارٹنگ کے اندر آپ نے بتایا کہ آپ پانچ لاکھ رپی تک قرضہ لے سکتے ہیں اب آپ دس لاکھ کی بات کر رہے ہیں تو دوستو کم از کم جو ہے یہاں پہ انہوں نے جا اپنی ویب سیٹ کو پر منشن کیا ہے انہوں نے کم از کم جو ہے کہا ہے تیس ہزار پیتہ کا قرضہ لے سکتے ہیں آگے کسٹمر کی ڈیمانڈ کے اوپر ہے آپ کو دو لاکھیں ضرورت ہے پانچ لاکھیں ضرورت ہے آٹھ لاکھیں جتنے پیسوں کے آپ کو ضرورت ہے دس لاکھ درمیان درمیان میں آپ اپنی ضرورت کے مطابق قرضہ لے سکتے ہیں اب دوستو بات کرتے ہیں ٹین اوور کے بارے میں یعنی کتنے سالوں میں آپ نے مہانہ کس کے ساتھ ان پیسوں کو واپس کرنا ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں پہ انہوں نے کلیرلی منشن کیا ہے اٹھارہ منت کے لئے آپ کو یہ قرضہ مل سکتا ہے ٹھیک ہے جتنے بھی قرضہ آپ لیں گے آپ نے اٹھارہ مہینوں کے اندر اندر مہانہ کس کے ساتھ اپنے سارے پیسوں کو واپس کرنا ہوگا ٹھیک ہے یہاں پہ بھی منشن ہے جو کہ آپ اپنے سکرین کو پر دیکھ سکتے ہیں اب دوستو میں آپ کو پانچ ایسی شرطیں بتا دیتا ہوں جن کو آپ نے ہر صورت پورا کرنا ہے تب آپ کو قرضہ ملے گا ٹھیک ہے سب سے پہلے نمبر پہ دوستو جتنا بھی قرضہ آپ لیں گے تین مہینے سے لے کر اٹھارہ مہینے کے اندر اندر مہانہ کس کے ساتھ آپ نے اس کو واپس کرنا ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد جو بندہ قرضہ لے رہا ہے اس کی ایج اٹھارہ سال سے لے کر پینسٹھ سال کے درمیان میں ہونی چاہیے اس کے بعد کسی قسم کے آپ ڈیفولٹر نہیں ہونے چاہیے جو بندہ قرضہ لے رہا ہے وہ ڈیفولٹر نہیں ہونا چاہیے چوتھے نمبر پہ دوستو یہاں پہ بتایا گیا ہے جو مارک اپ ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کسٹمر کے ڈیمانڈ کے اوپر جتنا آپ قرضہ لیں گے کم لیں گے یا زیادہ لیں گے اس کے اوپر ڈیسائڈ کیا جائے گا آپ سے مارک اپ کتنا چارج کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ انہوں نے منشن کیا ہے لون پروسیسنگ ٹائمنگ جو ہے صرف ایک گھنٹہ ہے ایک گھنٹے کے اندر اندر آپ کو قرضہ مل جائے گا یہاں پہ ایڈمنٹیزمنٹ جو ہے انہوں نے جو نکالی ہے اس کے اوپر بھی منشن کیا ہوا ہے یہاں پہ آپ اپنے سکرین کو پر دیکھ سکتے ہیں تلائی زیورات کے صرف ایک گھنٹے میں پانچ لاکھ روپے تک قرضہ حاصل کریں سونا بھی محفوظ اور ضرورت بھی پوری گولڈ کیش ٹھیک ہے تو یہ آپ اپنے سکرین کو پر دیکھ سکتے ہیں جتنے بھی انفرمیشن میں آپ کو بتاتا ہوں سے پہلے اس کو پر ریسرچ کرتا ہوں ساری چیزیں اکٹھی کرنا کے بعد میں آپ کو مکمل ایک وڈیو بنا کے ساری ریٹیل جو ہے بیچ میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے اب دوستو بات کرتے ہیں کاغذات کے بارے میں کون کون سے کاغذات کی ضرورت ہوگی جب آپ نے قرض کے لئے اپلائی کرنا ہے نمبر وان پہ اپلیکیشن فارم کیا آپ کو ضرورت ہوگی آپ نے اس کو پر کرنا ہے اور اس کے اوپر اپنے سکھ نیچر کرنے ہوگی یہ آپ کو بینک کے اندر سے مل جائے گا ٹھیک ہے اس کے بس یہ ہے اس کے کوپی کا آپ کو ضرورت ہوگی اس کے بعد ایک تصویر کیا آپ کو ضرورت ہوگی اس کے بعد شنختی کارڈ کی کوپی کیا آپ کو ضرورت ہوگی اس کے بعد آپ کا بینک اکاؤنڈ جو ہے ان آر ایس پی بینک میں ہونا لازمی ہے ٹھیک ہے جو دوست کرزہ لینا چاہتے ہیں پہلے آپ اپنا بینک اکاؤنڈ اوپن گروہ لیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ انہوں نے منشن کیا ہے کہ آپ کے پاس لیٹر ہونا چاہیے اگر آپ سیلری پرسنا ہے تو سیلری سلپ کا لیٹر آپ کے پاس ہونا چاہیے یا ایمپلائمنٹ سرٹیفکیٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے اگر آپ بزنسمن ہیں تو پھر بزنس پروف آپ کے پاس ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہاں پہ آخری چیز جو نے منشن کی ہے یہ جو کرزہ ہے یہ آپ کو گولڈ کے عوز ملے گا گولڈ کے عوز کا مطلب یہ ہے اگر آپ کو مرجنسی پیسو کی ضرورت ہے آپ کے گھر میں سونا پڑا ہوا ہے پانی تولے دس تولے جتنا بھی سونا پڑا ہوا ہے تو جتنا آپ کو پیسو کی ضرورت ہے آپ کو دو لاکھ کی ضرورت ہے پانچ لاکھ کی ضرورت ہے جتنے پیسو کی ضرورت ہے اس کی قیمت کے برابر سونا جو ہے آپ بینک کے اندر رکھوا دیں گے جتنے پیسو کے آپ کو ضرورت ہے آپ اتنے پیسے این ار ایس پی بینک سے لے لیں گے ٹھیک ہے آپ کو سونا جو ہے بینک کے اندر پڑا رہے گا جب آپ اپنے ضرورت کو پورا کر لیں گے جیسے آپ مہانا کس کے ساتھ پیسے واپس کریں گے نرس پی بینک کو آپ کا سونا آپ کو واپس مل جائے گا تو آپ کہیں گے کہ بینک کو کیا فیدہ ہے اس بات کا تو بینک کو فیدہ یہ ہے بینک آپ سے پروسیسنگ فیسے لے گا اس کے بعد مارک اپ آپ کو بتا دیا جگہ سٹارٹنگ اندر آپ سے 20 فیسے لینا یا 25 فیسے لینا تو مارک اپ آپ سے چارج کرے گا بینک کیونکہ یہاں پہ انہوں نے مارک اپ کے بارے میں اپنی ویب سٹ کو پر کوئی انفارمیشن نہیں لکھی اس لئے میں نے بھی آپ کو اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا سرے میں نے آپ کو اتنا بتایا جب آپ گھرزہ لینے کے لیے جائیں گے تو آپ کی صورتحال دیکھنے کے بعد کسٹمر کے ڈیمانڈ کو دیکھنے کے بعد یہ ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ اس بند سے کتنا مارک اپ چارج کرنا ہے تو پہلے آپ نے ان چیزوں کو دیکھ لینا ہے اب ساری چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں آخری چیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے کرز کے لیے اپلائی کیسے کرنا ہے تو اپلائی کرنا کے لیے دوستو اگر آپ انفرمیشن جسٹ لینا چاہتے ہیں تو یہاں پہ ان کا فون نمبر دیا ہوا ہے آپ اس کو پرکول کر سکتے ہیں ان کی ایمیل دی ہوئی ہے آپ ان کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کوئی آپ کا سوال ہے تو آپ ان سے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے این ارس بینکی کسی بھی اوفیشل برانچ کے اندر چلے جانے ہے جو آپ کے قریبی ہے وہاں جانے کے بعد آپ نے ان کو بتانا ہوگا کہ میں گولڈ کے عوض کرزہ لینا چاہتا ہوں تو وہ آپ کی کفارم دیں گے آپ نے اس کو پرک کرنا ہوگا صرف ایک گھنٹے کے اندر اندر آپ کو کرزہ مل جائے گا یہ میں آپ نے پاس نہیں کہہ رہا ہے ساری انفرمیشن آپ اپنے سکرین گو پر دیکھ سکتے ہیں میں لائیو چیزیں آپ کو دکھا رہا ہوں تو یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتاتی ہیں دوستو امید کرتا ہوں یہ وڈیو آپ کا پسند آئی ہوگی اس طرح کی مزید اچھے وڈیو دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیں